ہیلو اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کے حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی جھٹ پٹ اور چلدی بن جانے والی کلیجی فرائی کی ریسپی اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتے تو آپ جھٹ پٹ سے اس کو تیار کر سکتے ہیں چلیں اس کی ریسپی شیئر کرتے ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باور میں میں نے لے لیا ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی اسپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی اسپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ ہاف ٹی اسپون میں نے لے لیا بلیک پیپر یعنی کالے مرچ کا پاوڈر ایک چمچ میں نے لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا یہاں پہ نمک جو آپ حسبے ضائع کر لیں گے اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں پاپیتا پیسٹ یعنی کچھے پاپیتے کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تقریبا میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی دہی آپ نے اچھے سے پہلے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریبا دو بڑے چمچ دہی کے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریبا ہاف کیجی یہاں پہ میں بکرے کی کلیجی استعمال کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ پھیپنا ہے اور گردے بھی یوز کیا ہے میں نے اگر آپ چاہیں تو صرف کلیجی کے ساتھ یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے سرکہ ایڈ کر دیا تھا دو چمچ اور اب بہت اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ایک پین میں میں نے تیل فرائے کر لیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں مارینیٹ کریں گے اگر آپ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ فوراں جھٹ پٹ سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اچھا جی اب آپ نے کلیجی اس کے اندر ڈال دی اور اب آپ نے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے اگر آپ بیف کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے پپیتہ فور ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اور اگر آپ بکرے کا کر رہے ہیں تو آپ نے ٹو ٹیبل سپون پپیتہ پیسٹ استعمال کرنا ہے کچھے پپیتے کا پیسٹ اب میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے تقریباً آدھر گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی دھیمی آج پر اگر آپ کو لگے کہ نیچے سے لگ رہے پین میں تو آپ اس میں ہاف کپ پانی کا استعمال درمیان میں کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیمی آج پر پکتے پکتے اس کو آدھر گھنٹے ہو چکا ہے تقریباً اب چالیس منٹ گزر جانے کے بعد یہ بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ملتی ہوں ٹرائے کریے گا اور لازمی بتائیے گا اللہ حافظ